اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے دعا ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا بگ گزار رہے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے شکرکندی کی کھیر کھیر کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک لٹر دودھ ایک کپ کھویا اور ہم نے یہاں تین سے چار شکرکندیوں کو اچھے سے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اچھے شکرکندی کا کلر آپ لوگوں کو تھوڑا اورنج لگ رہا ہوگا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کو اوبالا تھا اگر آپ اس کو سٹیم دیں گے تو یہ کریم کلر کی ہی رہے گی تو ہم نے اس کو اچھے سے اوبالا تھا اس وجہ سے یہ اورنج رنگ کی ہو گئی ہے لیکن تیسٹ اس کا اور نکھر گیا ہے اس کے ساتھی ہم اس کے اندر چینی نہیں ڈالیں گے ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں کنڈنس ملک ٹھیک ہے اور یہاں پر کیوڑا وارٹر ہے اس کے اندر ہم نے ایک چمچہ الائچی پی سی وی ڈالی ہے آئیے اس کا پروسیجر بتاتے ہیں یہاں پر پوٹ میں ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اور دودھ کو ہم نے ہلکی آنچ پر رکھا ہے تاکہ یہ بوائل آئے اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں یہ کیوڑا اور پی سی وی الائچی ہم نے پیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے دودھ گرم ہوگا پھر ہم اس کے اندر شکرکندی ڈالیں گے اور شکرکندی اور دودھ کو ہم اچھا پکائیں گے یہاں تک کہ اس کا پانی ریڈیوس ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم کنڈنس ملک ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں اس میں بوائل آتا ہے یہاں پہ دودھ جو ہے وہ وہ الحمدللہ عبال آ گیا تھا اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکرکندی ملا رہے ہیں اور اس شکرکندی کے ساتھ ہم ساتھ ہی کھویا ملا دیں گے اچھا کھویا دیکھیں یہ میٹھا کھویا نہیں ہے جو سادہ گھر میں دودھ والا کھویا بنتا ہے بس دودھ کو خوش کر کے بھون لیتے ہیں یہ وہ والا کھویا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چولے پہ چڑھائیں گے یہاں تک کہ یہ پورا پانی خوشک ہو جائے گا کھویا مل جائے گا اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا کہ جو دودھ ہے وہ تقریباً یہاں دیکھیں خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس پوزیشن پہ جبکہ اس میں تھوڑا سا دودھ باقی ہے دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس کنسسٹینسی کے اندر ہم اب جو کنڈنس ملک تھا وہ ملا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے تقریباً ایک کپ کنڈنس ملک لیا ہے آپ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں کم زیادہ مٹھاس کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں چینی نہیں ملا رہے ہیں ہم اس کو میٹھا ہی کنڈنس ملک سے کریں گے تو اگر مجھے لگا کہ اس میں کم ہے تو میں اور ملا دوں گی تو بس اس کا ہم نے اب خوش کرنا ہے دودھ اور دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی گاڑی کنسسٹینسی کی چاہیے اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دودھ ہمارا خوشک ہو گیا تھا اور ہم نے پھر کیا کیا تھا کہ ہینڈ بلینڈر سے اس کو ہینڈ سے ایک دفعہ بلینڈ کر لیا تھا تو یہ اس شکل میں آئی اب ہم اس کو نکال کے تھنڈا کریں گے اور آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں زبردست سے شکرکندی کی کھیر تیار ہے بہت سوندھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی علائچی کی اور کیوڑے کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے چاندی کے ورق اور پسے ہوئے پستے کے ساتھ اس کو گانش کیجئے اور تھنڈا کر کے چلٹ کر کے اس کو نوش فرمائیے اگلی رسپی کے لیے اپنا خیال رکھئے ضرور ملوں گی انشاءاللہ اور بنائیے گا بتائیے گا کیسی لگی تب تک کے لیے اللہ حافظ